تو کیسے ہیں آپ لوگ آج کی میری گیم سپیشل آپ بچوں کے لیے ہونے والی ہے ویسے تو میری بہت ساری گیمز ہیں ہارر گیمز ہیں اور بھی بہت ساری گیمز ہیں لیکن یہ گیم سپیشل بچوں کے لیے ہے تو بچے اگر اس کو دیکھیں گے تو زیادہ بیسٹ رائے گا اور اگر نہیں دیکھنا چاہتے بڑے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب کے لیے بیسٹ ہے ویسے فیلال ہمیں کافی سارے آرڈر آئے ہیں کہ ان کو نا اینیملز چاہیے مطلب میرے والے اینیملز وہ بولتے ہیں کہ تمہیں اچھے سے نہیں رکھے ہوئے ہمیں دے دو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دے دیتی ہوں میں پھر نہیں لے لوں گی لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ تو گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے مطلب میں اتنے سستے میں دے رہی ہوں ان کو اینیملز اور مجھے اتنے مہنگے خریدنے پڑیں گے کوئی بات نہیں اس کے سوچتے کوئی بات نہیں ا trio نہیں ہے ابھی پیز کورو آرڈر بھی نہیں ہے اس کے ساتھ گئی پہنمینز کو کوئی ہوا ای نیمل چاہیے یای اس کو سکتے بھی اس nossasپی ہوا اسے چاہیے ابھی اس کو یہ چاہیے اس نے اس کو چاہیے ہوں کھاؤ آرڈر میں اپرپس جو اس کو چاہیے ہوں وشر طوف Public Reserve مطلب دے دوں ہوں گی بھی بعد میں لیکن ابھی فیلحال میں اس کو فل ہیلتھ کر لیوں تاکہ اس کو میں بیچ سکوں یہ والا سوٹیبل نہیں ہے اس کو نہیں چاہیے اوہ ایم سوری میں ہی نا اصل میں تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی بٹ شاید سے یہ والا اس کو سوٹیبل ہو وہ لے لے یہ والا لیکن اس کو بھی ابھی ہم نے پورا اپگریڈ کرنا ہے مطلب گندہ مندہ اس کو نہیں دینا اس کو بالکل صاف کر کے دینا ہوتا ہے ابھی فیلحال میں اس کا یہ جتنا بھی گندہ تھا گند تھا لٹر تھا سب میں نے صاف کر لیا اور اس کے علاوہ پانی بھی ڈال دیا اس کو کھانا بھی ڈال دیا اس کو ہارڈ بھی دیا میں نے تاکہ اس کی جو سیلپ کانفیڈنس ہے وہ بڑھے تو اب یہ بالکل اوکے ہو چکا ہے مطلب کہ اس کا لیول اپگریڈ ہو چکا ہے یہ والا اس پندے کو دے کے دیکھتی ہوں شاید سے ہو جائے یا پھر اس کو اس کو میں کون سا دوں کوئی ایک تو ان کو دینا ہی پڑے گا نا تو یہ والا دیکھتی ہوں شاید سے یہ ایکسیپٹ کر لے اوکے اس لڑکی نے ایکسیپٹ کر لیا وہ بولتی ہے کہ چلو یار میں ایک انیمل کو شلٹر دے سکتی ہوں تو تم اپنا ایک انیمل مجھے دے دو ویسے میری بھی یہاں پہ کوئی بری جگہ پہ نہیں رہ رہے تھے بہت آرام سے سکون سے رہ رہے تھے ان کوئی ڈیلی کھانا پینہ سب کچھ دیتی تھی پھر پتہ نہیں کیوں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ خوش نہیں ہے خوش تو ہیں لیکن میرے پاس انیمل کم ہے نا شاید اس وجہ سے خوش نہ ہو ہو سکتا ہے میں بھی اب کیا کہہ سکتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ویسے مجھے تو چلو کوئی نہیں ابھی فیلحال ایک اور ایک انیمل میں کسی اور کو دے کے دیکھتی ہوں شاید سے وہ لے لے ییس اس نے ایک اور انیمل لے لیا مطلب کہ یہ لوگنا کافی سارے انیمل میرے لے کے جا رہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچنے والا تو میں اس پورے فارم میں کروں گی کیا تو پورا ہائی انیمل ہوم ہے مطلب یہ پیٹ کیر ہے تو یہاں پر ہمیں انیمل سی رکھنے ہوتے ہیں ان کا ہی خیال رکھنا ہوتے ہیں تو میں یہاں پر کیا کروں گی پھر میں کیا دیکھنے کے لیے ہوں گی روز لیکن ابھی فیلحال نہ مجھے اس ریبٹ کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے اتنا پیارا سے کیوٹ سا ریبٹ بڑھنا ایک بندہ مانگ رہا ہے وہ اس کو ریبٹ چاہیے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا میں کیسے دوں اس کو یہ والا ریبٹ دو ریبٹ میں پاس رہے گئے ہیں دو پہلے ہی مجھ سے لے چکے اور اب میں پاس دو رہے گئے ہیں تو میں دل تو بالکل بھی نہیں کر رہا دینے کے لیے کیونکہ ریبٹ بہت پیارے ہوتے ہیں بہت کیوٹ ہوتے ہیں تو دیکھتی ہوں شاید سے دے دوں دے دیا میں نے اس نے لے بھی لیا مطلب اب میں اس پاس کیونکہ اگر یہ اکیلہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ تنگ ہوگا مطلب اس کو ٹینشن ہوگی کہ میں اکیلہ ہوگیا میں کہاں آگیا ہوں اس کو بھی دے ہی دینا چاہیے بریش کر گئے کتنا پیارا سا کیوٹ سا ہوگیا بلکل وائٹ وائٹ نکلا آیا اندر سے یہ والے ریبٹ کافی کمزور سے مجھے لگ رہے ہیں ویسے ریبٹ کافی بھاری ہوتے ہیں ان کے بال بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے بال بلکل سکن کے ساتھ جڑے ہیں مجھے بچے لگ رہے ہیں لیکن فیفٹی نائن مانس ای ایج ہے اس کا مطلب ہے کافی بڑا ہے یہ تو ریبٹ تو چھوٹے چھوٹے سے بھی بڑے بڑے لگتے ہیں یہ تو مطلب بہت ہی کمزور ہے شاید سے میں اس کو کھانا پینا کم دیتی ہوں اسی وجہ سے یہ کافی کمزور ہو گیا اوکے اب اس کے پاس آئی ہوں میں اور اس کو بھی میں دیکھتی ہوں شاید سے کسی کو دے سکوں اس کو دے سکتی ہوں کیا اس کو تو سکویرل چاہیے یا مطلب سکویرل کہاں سے لگے دوں اس کو سکویرل تو میں پاس ہے ہی نہیں آئی تنک سو یا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ویسے مجھے نہیں لگتا کہ میں پاس کوئی سکویرل ہے اور اگر ہے بھی تو مجھے کتنا مشکل سے ملی ہوگی تو میں کیسے دے دوں یار تینشن ہو رہی ہے بہت زیادہ بٹسلو کوئی نہیں دینا تو پڑے گا ہی نا مجھے آرڈرز آ رکھیں اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں سارے آرڈرز کمپلیٹ کروں اور دیکھوں کہ آخر ہوتا کیا ہے سارے مطلب انیمالز نکالنے سے ہوتا کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا خالی مجھے تھوڑے سے بلکل ایک دو کوئنس ان کا مجھے کیا فائدہ گیم سوٹے بل نہیں لگی ویسے مجھے اگر آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ابھی فیلال یہ کیا کہہ رہا ہے انکیس یہ ڈاکٹر تو باتیں کرتا ہی رہتا ہے فال تو بلکل فضول کی باتیں کرتا ہے پر چلو کر لیتے ہیں اس سے باتیں بھی اچھا کہہ رہا ہے اگر تمہیں ڈرٹی لٹر سے اپنی جان چھڑانی ہو تو باہر دیکھ کر ڈسپین ہے تو وہاں پر جا کر جان چھڑا سکتی ہو لیکن میں نے کوئی ڈسپین دیکھی نہیں ابھی تک یہ تو نہیں ہے یہ ڈسپین تھوڑی ہے اوہ یہ رہی ڈسپین اس میں ہم اپنا جو ڈرٹی لٹر ہوتا ہے جو روز ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ڈال سکتے ہیں اوہ واو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مطلب مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس میں آگے ہم اپنا جتنا بھی گن بلا ہو وہ سب اس میں ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ یہ والی سفائی بھی ہوتی ہے ہاں کہ اب دوبارہ سے اندر جاتے ہیں اور اندر جا کر دیکھتے ہیں چھان بھی کرتے ہیں اب یہ میرا ایک آرڈر رہتا ہے انجھ اس کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ سکویرل میں نے دیکھی نہیں ہے بتا نہیں سکویرل ہے کہاں یہ کہاں کی بات کر رہا ہے مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھا اچھا میں نے سب پر کروز کب کیا میں نے تو نہیں کیا سب میں ایکسپ کروں گی میں سب اینیملز لوں گی اچھا ٹو ہنڈرڈ روپیز کا ہنڈرڈ روپیز کی فاکس ہے ٹری ہنڈرڈ روپیز کا ڈاگ ہے بہت مہنگے مہنگے ہیں یہ تو مائی گوڈنیس ٹری ہنڈرڈ کوئنز تو میرے پاس نہیں ہے میرے پاس اسے ففتی کوئنز وہ بھی مر مر کے ہوں ہیں ہنڈرڈ بھی نہیں ہے میرے پاس بٹ کیا کرے یار میں خرید تو سکتی نہیں ہوں اتنا تو مجھے اینیملز سے پیار نہیں ہے کہ میں خرید کے لئے رکھوں اینیملز اس والے کو دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے اس کو سکوئرل ہی چاہیے لیکن اس کو سکوئرل کا کرنا کیا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا رکھتا ہے خود ہی سکوئرل بن جائے گا یہ شاید سے باہر والے کسی ایریا پہ ہے میرے پاس سکوئرل مجھے تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ ویسے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ باہر والے ایریا میں ہے سکوئرل مجھے تھوڑا ایسیس پین فورا کیٹ اوکے ہم کیٹ بھی رکھیں گے چار کیٹس کی جگہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے اوہ یہ کیا ہے جمپر اوہ یہ رہی نا سکوئرل اس کو یہی تو چاہیے اوکے اس کو بھی ہمیں کیر کرنی پڑے گی لیکن یاد پیسے تو زیادہ دیا پیسے بہت کم دیتے ہیں اگلی بارنے میں کچھ بھی کوئی بھی آرڈر ایکسپ نہیں کروں گی جب تک مجھے ہائی ڈیمانڈ کے پیسے نہیں ملیں گے اوکے اس کو کھانا وغیرہ سب کچھ میں نے دے دیا اور اب اس کو میں اڈاپٹ کروا سکتی ہوں اوکے وہ بھی چلا گیا ایک روپیا ملے صرف اس کا اور خدیدنے کی اتنے زیادہ پیسے اب نہیں دوں گی اگلی بار کسی کو بھی نہیں دینے والی میں اوکے تو ابھی کے لئے تو اتنا ہی ہے نیکس ویڈیو میں ہم جب کافی سارے انیمالز لے کے آئیں گے تب آپ لوگوں سے ملیں گے اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر کے جانا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لو سبسکرائب آپ لوگوں کو بہت ساری مزے مزے کی ویڈیوز ملیں گی تو نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملوں گی ابھی کے لئے بائی بائی یہ دیکھو یہ ایڈیو میں سے کتاب پیارا لگ رہا ہے نا موسیقی